میرے سنچین اور چوب کے بیچ میں ایک بہت خطرناک بیٹل ہونے والا ہے سب سے پہلے میں یونٹ رکھوں گا مجھے انٹرو ڈیکشن تو دینے دو ہمارے پہ چوب کو چھوڑا میں سب سے پہلے یونٹ رکھوں گا چلو گا سب سے پہلے سنچین نے یونٹ رکھ دیا ویلوسی ریپٹر اب ہم لوگوں نے ٹیم ٹو رکھنی ہے ٹیم ٹو ہونے والی ہے چوب کی لیکن ساری کے ساری کٹیگریز میں سے نمبر ون جو یونٹ ہوگا صرف و صرف وہی رکھا جا سکتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ چوب کیا رکھتے ہیں میں تو پروچیکٹ آئے گھوڑا رکھوں گا ارے نہیں یار یہ ٹٹی بوم پھینگنے والا تو کچھ زیادہ ہی خطرناک ہے ارے رمان بھائی چوب نے تو بعد ہی لے لی یہ تو کچھ زیادہ ہی خطرناک ہے رکھ بھائی سنچین دیکھ تجھے تو چوب مار دے گا کیونکہ چوب کے گھوڑیلہ کا مدھ تیری طرف ہے لیکن میں نا اگر چوب کے پیچھے کوئی یونٹ یہاں پر رکھتا ہوں ٹیم تھری سیلیٹ کر کے تو میں اس کو مار دوں گا رکھو مجھے رکھنا چاہیے رکھو ایک منٹ ویر وولف لیٹس گو گائز میں یہاں پر رکھتا ہوں ویر وولف اب دیکھنا ارے یہ ہوئی نا بات یار امان بھائی چوب تو مجھے بھانے کی لائلج کر رہا تھا آپ دیکھنا امان بھائی تجھ کو مار دے گے ارے سنچے اگر امان بھائی مجھے مار دیں گے پھر بھی یار جیتے گا تو امان بھائی کیسی باتیں کر رہا ہے آرے یہ کیا بھائی میری طرف موگی کر دیا ارے یہ ہوئی نا باپ رے باپ یہ کیا ویر وول تو پکڑ کے کاٹ رہا ہے ارے امان بھائی میں آپ کو کہا جاؤں گا اس کے بعد دیکھنا کہ میں جیت جاؤں گا سنچے تو بیسے کبھی بھی جیت نہیں سکتا ویسے گائز ہم لوگوں نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا فائنلی میں جی چکا رہے ہیں ارے امان بھائی رہے ہیں کیسے ہو سکتا ہے ویسے گائز چوب نے میری طرف موگ کر لیا تھا کتنا تیز ہے ارے امان بھائی میں نے چوب کے ساتھ لڑنا تھا اس کے بعد آپ کے ساتھ یہ تو آپ نے ہی چوب کو مار دیا اور اس کے بعد آپ نے تھا مجھے بھی مار دیا ویسے ویرپولز کو زیادہ اسٹرونگ ہے اب گائز ہم لوگ نمبر ٹو پہ جائیں گے یعنی یہ نمبر ٹو پہ جو بھی یونٹ ہوگا وہ اٹھانا پڑے گا ارے سب سے پہلے میں اٹھاؤں گا ارے امان بھائی میں تو سب سے پہلے جا کر یہاں پر ڈائنونیکس کو اٹھاؤں گا چلو گائز انچہ نے اٹھا لیا ڈائنونیکس کو ارے امان بھائی اس کے بعد میں اٹھاؤں گا ٹھیک ہے بھائی چوب تو اٹھا لے میں اٹھانے والا ہوں گورگن ویسے مجھے گورگن بہت زیادہ پسند ہے تو گائز میں تو سٹریٹ آوے جانے والا گورگن کی طرف گورگن ان دونوں کو اڑا کر رکھ دے گا ارے باپ نے باپ چوب یار امان بھائی تو دو پوائنٹ لے گئے گا ارے باپ اب اس دفعہ آپ جیت کے دکھاؤ چلو گائز دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں اس دفعہ سب سے پہلے میں اٹھاؤں گا لیکن تیسرے نمبر کا اٹھانے کیونکہ پہلے دو نمبر ہم لوگوں نے یوز کر لی ہیں ارے ہاں مجھے پتہ ہے ارے باپ نے باپ یہ زیریلا سپائیڈر سے دور بھاگو میں تو اپنا یونٹ کو یہاں پر رکھوں گا ارے یہ دیکھو کتنا دور جا رہے لیکن چلو ٹھیک ہے گائز دیکھتے ہیں کہ سنچین کیا رکھتا ہے مجھے تو کوئی اچھی چیز ملی نہیں دی یہ دیکھو جا رہے تیسرے نمبر پہ تو سارے کے سارے فضول صحیح ارے یہ دیکھو مجھے ہیڈلیس ہلک مل گیا میں ہیڈلیس ہلک رکھوں گا اوکے گائز انچین نے رکھ دیا ہیڈلیس ہلک اب مجھے کچھ رکھنا پڑے گا ویسے تیسرے نمبر پہ ایکویٹک میں تیسرے نمبر پہ شارک ہے شارک بھی رکھ سکتے ہیں ہاں شارک ہی رکھ لیتا ہوں چلو ٹھیک ہے شارک کو ہم لوگ ٹیسٹ کرتے ہیں شارک کو تو زہر مار گے میں ایک سیکنڈ میں مروں گا چلو دیکھتے ہیں آہستہ آہستہ جب ہم لوگ آگے ہوتے جائیں گے تو بڑے بڑے یونٹس کی لڑائی ہوگی تم لوگوں نے پوائنٹس کو یاد رکھنا ہے ارے یہ کیا سپائیڈر میری طرف کیوں آ رہا ہے ارے یہ ہوئی نا بات باپ رباپ بیار آمان بھائے سپائر ہے یہ دیکھو آپ کی شارک بھی لال ہو چکے اور ساتھ میں سپائیڈر بھی لال ہو گیا نہیں نہیں میری شارک مر جائے گی میرے خیال سے میری شارک مر جائے گی پلی 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 شارک مت مرنا مت مرنا مت مرنا اوکے گائز پوری کی پوری لال ہو چکے ہیلتھ مارون کرتا ہوں اوکے 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 ارے یہ کیا ارے رمال بھائے دیکھو آپ نے مجھے تو مار دیا لگی خود بھی مر گئے یہ کیسی حرکتیں کر دی چوب تجھے کا ضرورتی میرے پاس آنے کی اے روان میں آپ نے مجھے اوپر اٹھا کر بھینگ دیا اور آپ خود بھی لال لال ہوگے اے اس کا مطلب یہ واقعہ وینر ہو گیا میں ہاں گائز یہ وینر ہو گیا سنچین دو دفعہ میں جیتا اور ایک دفعہ سنچین جیت گیا اب سنچین فورت نمبر کی چیزیں اٹھانی ہے ٹھیک ہے اے چلو ٹھیک ہے پھر فورت نمبر میں میں دیکھتا ہوں کہ میں کیا اٹھا سکتا ہوں چلو میں یہ والا ڈائنو سور اٹھاتا ہوں اے سنچین کا نوبڑا کتنا کھٹیا ڈائنو سور اٹھا رہا اے چار نمبر پہ سنچین نے یہ اٹھا لیا کوئی بار نہیں چوب سنچین کی مرضی ہے اے میں کیا کروں یار چوب آپ کی تو چوتھے نمبر پہ کچھ بھی اٹھا لے ریمان پہ فورت نمبر پہ تو کوئی خطرناک ڈائنو سور ہے ہی نہیں لگتا کہ مجھے وولورین اٹھانا چاہیے اوکے اٹھا لے وولورین چلو گائز وولورین اٹھا لیا چوب نے میں تیسے نمبر پہ جاتا ہوں تیسے نمبر پہ ہم لوگ اوہ وائیون اٹھا لے تو میں لٹس گو گائز میں وائیون رکھ لیتا ہوں چوتھے نمبر پہ وائیون ہے ہمارے پاس تو میں نے یہاں پہ رکھ دیا وائیون اب دیکھتے ہیں کہ کون کس کو مارتا ہے ویسے مجھے پتا ہے کہ چوب آیا گا مجھے مارنے کے لئے تو وائیون بلکل سمجھ نہیں آرے گی کون جیتے گا کون ہارے گا کیونکہ یہاں پہ تین ٹیمز ہیں اس لئے بلکل بھی ہم لوگ گیس نہیں کر سکتے اوکے گائز یہاں پہ بیٹر سٹارٹ ہو چکی ہے یہ جا رہا ہے وائیون ہمارا وولورین اٹھانے کے لئے لیکن نہیں گائز وائیون نے مس کر دیا سنچین تیری ازی کی تیسے تنے مجھے کیوں مار دیا اوکے اوکے وائیون تو مار پائے گا ہے سنچین اور میں بچے ہیں دیکھتے ہیں کہ سنچین جیتا ہے یا میں جیتا ہوں ویسے میرے خیال سے وائیون اس کو تو مار نہیں پائے گا چھوٹا یونٹ ہوتا اور وائیون مار لیا تھا اٹھا 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 اوکے لیٹس گو لیٹس گو اوکے لیٹس گو لیٹس گو آرے وائیون بیر آپ کا وائیون پکا مرے گا چوب یا تو نے بھی تو اس کو تھوڑا دیمیج پوچھایا ہوگا سنچین اور میں بھرابر ہو جائیں گے گے لیکن اگر میں جیت گیا تو میرے تین پوائنٹ ہو جائیں گے اور میری ہو جائے گی لیڈ ارے مر بیر آئے سنچے تیری ایسی کی دیل تنے مجھے کیوں مار دیا پہلے مجھے بھی تو کھیلنا تھا یار ارے چوپ تو تجھے کس نے کہا تھا کہ تُو میرے سال لڑنے کے لیے آئے یہ دیکھا ارمان میں نے آپ کے وائیون کے پر کو پکڑ لیا اب آپ کا وائیون بچ نہیں سکتا اوکے اوکے وائیون ارے نہیں آرے باپ رہ باپ سنچے کے بھی دو پوائنٹ ہوگے آپ کے بھی دو پوائنٹ ہوگے آرے یار گائے سنچے میرے برابر ہوگے ہیلتھ دیکھ تو آرے نہیں نہیں گائز یہ جو سے پر پکڑ لیا نا یہ بہت زیادہ بورے طریقے دیتے مجھے مارا چلو میرے بھی دو پوائنٹ ہوگے سنچے کے بھی دو پوائنٹ ہوگے میں ویسے گائے جتنا چاہتا تھا لیکن چلو دیکھتے ہیں کہ ابھی سنچے کیا چاپ نے ابھی اپنا ڈائنسو رہ دیا ž میں نے اکوائٹک دیگا ہوں کہ کون سی چیز ہے اوکے یہ پہلے فینٹیسی میں نہیں گئی فینٹیسی میں تو فیفت نمبر پہ منٹ اور ہے میں منٹ اور رکھنا نہیں چاہتا ریپٹائلز میں تو ٹائٹن بوا سنچین نے اٹھا لیا اوکے فیفت نمبر پہ وان ٹو ٹری فور فائف لاوہ گولم بھی رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے میں لاوہ گولم کو بلکل بھی رکھنے چاہتا ایکوائٹک میں دیکھتا ہوں ایک دو تینچ اوہ فیفت نمبر پہ موزو سورس ہے لیٹس گو میں موزو رکھنے والوں باپ رے باپ سنچین لگتا کہ یہ پوائنٹ امان بھائی پکا لیں گے ارے یار میں نے موزو سورس کو مس کیسے کرتی مجھے موزو سورس چاہیے تھا مجھے لگا کہ موزو سورس سکس نمبر پہ ہوگا نہیں سکس نمبر پہ نہیں تھا موزو سورس تھا فیفت نمبر پہ اوکے تو بیٹل کو شروع کرتے ہیں اس دفعہ سنچین اور چوب آپس میں لڑنے کیلئے گئے ہیں لیکن میرا موزو سورس بھی پیچھے سے آرہا لیٹس گو موزو سورس پکڑ کے کاٹ کے فیرک دے باپ رے باپ گائز یہ تو کچھ زیادہ ہی خطناک لڑائی ہونے والی ہے ارے مر پیار آپ بیچ میں کیوں پڑھو جب دو بندے لڑے تو بیچ میں مت پڑھو ارے ٹائٹن بوہ چھوڑ مجھے ارے آپ کو نہیں چھوڑ گا رہے چوب تو امان بھائی کو مارنا جب میں امان بھائی کے تھا ارے ٹائٹن بوہ چھوڑ مجھے یہ کہاں سے آگئی باپ رہے باپ رہے باپ رہے کیا کر رہا سنچے تو مجھے کیوں مار رہا چوب میں دو موزو سورس کو پکڑنے کی کوشش کر رہا تو مجھے کیوں مار رہا بھائی ایک منٹ گائز دیکھتے ہیں کہ کون کس کو مارتا ہے ہم تینوں کے تینوں پہ زندہ میرا ڈائنو سور آپ کو پکڑا مار رہے ارے یہ کیا دونوں کو دونوں مل کے مجھے مار رہے ٹائٹن بوہ نے مجھے پکڑا ہویا اور وہ ڈائنو سور بھی مجھے مار رہا ارے آپ کو ہی ماریں گی کیونکہ آپ کا مل سورس ہمیں بہت سا تنگ کرنے والے سنچے پہلے امان بھائی کے مل سورس کو مارتے ہیں اس کے بعد ہم لوگ آپس میں لڑیں گے بے سنچے کیا کر رہا مجھے کیوں اٹیک کر رہا ارے نہیں 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 ایک منٹ چوب تو تو مر کر نکل یہاں سے ارے ارے سنچے یار امان بھائی کو جلدی سے مار میں تو مر گیا یار اوکے گائز واپس ہے سنچے اور میں آ چکے ہم دونوں کے دو دو پوائنٹ ہے دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ سنچے جیتا ہے یا پھر میں ارے کچھ بھی ہو جائے رہا مان بھائی اس دفعہ تو میں ہی جیتوں گا ارے ایک منٹ مانسرو سٹائٹن نے بوہ کو مار کیوں نہیں پا رہا اوکے پکڑ لیا پکڑ لیا پکڑ لیا او لیٹس کو ارے یہ کیا ہو گیا چوب یار تو پاگر ہو گیا گیا دونوں نے مل کے گائز مجھے ماننے کی کوشی کہ میں اپنی ہیلتھ دیکھتا ہوں ہائی صاحب گائز کتنی تا تا کم ہیلتھ رہ گیا لیکن میرے ہو چکے ہیں تین پوائنٹ سنچے کے دو پوائنٹ چوب تیرا تو ایک بھی پوائنٹ ہی نہیں آ رہے اس دفعہ اگر ہمارے میں میں نہیں جیتا تو میرا نام بھی چوب نہیں دیکھ لینا چل سنچے ابھی تیری بار یہ سکس نمبر پہ کیا رکھے گا ارے سکس نمبر پہ تو سکس نمبر پہ تو یہ والا ڈائنسور ہے چلو پھر میں یہ والا رکھتا ہوں ارے گائز انچین نے یہ ڈائنسور رکھنا شروع کر دی ہے ویسے ہی میں رکھنا چاہتا تھا چل بھائے چوب تیری باری رکھو یا رمان بھائی میں تو سیدھا ادھر جا کے بگز رکھوں گا چوب نے رکھ دیئے بگز اور ابھی میری باری ہے ٹیم تھری پہ اور ابھی ٹیم تھری پہ میں کیا سلیٹ کرنے والا ہوں سکس نمبر پہ ایکوائٹک میں دیکھتے ہیں سکس نمبر پہ ہے سکوئڈ ہم سکوئڈ بھی رکھ سکتے ہیں کارنیول ڈائنسور تو سنچین نے لے لیا ہاروی ورور میں تھری زینو سورہ سے سکس نمبر پہ وہ میں رکھنے نہیں والا بگز تو چوب نے رکھ دیا سکس نمبر پہ ادھر کیا ہے ہپو ہے سکس نمبر پہ یہ تو بہت جلدی مرے گا تو میمال تو نہیں ایک بہت سکس نمبر پہ یہ لڑکی ہے لیکن یہ مارے جائے گی میں اس پہ بلکل پہ ٹرس نہیں کرنے والا یہاں پر کارنیول کس نمبر پہ ون ٹو تری فور فائف سکس ارے اوگریل او لیٹس کو اوگریلوڈ ارے رمہ پہ اوگریلوڈ مت رکھنا یار گائز اوگریلوڈ لیٹس کو میں رکھ لے تو اوگریلوڈ کیونکہ اوگریلوڈ چوب کی تو ایسی کی دیسی کر دے گا اے کیا تھوڑے پہ پورے کے پورے بکس مارے جائیں گے اور یہ ڈائنسور سے مجھے تھوڑا سا ڈھر لگ رہا ہے لیکن چلو دیکھتے ہیں ویسے میں اپنے اوگریلوڈ کو تھوڑا سامنے رکھتا ہوں اوکے لیٹس گو ارے اوگریلوڈ اب آپ کو کیا لگتا ہے کون جیتے کا ویسے مجھے تو لگتا ہے کہ میں ہی جیتوں گا لیکن چلو دیکھتے ہیں چوپ کو تو میں بہت بورے طرقے دیں مانو مالو یہ میرا تھوڑا گیا ارے نئی قید مس ہو گیا ایک اور ایک اور ایک اور یہ پڑا ارے ایک من نہیں پڑا گیا اوکے اوکے جلدی مار لے سنچین کو مارو مجھے کیوں مار رہے میں دیکھو سنچین کیسا لڑنا آپ میرے سا لڑنا یہ چیٹنگ ہے ارے باپ رہ باب مان بے جلدی ان مکڑی کو مارو ان لوگوں نے میرا کھون پھی لیا اوکے سنچین تو فکر مت کر میں ان کو بھی ماروں گا تجھے بھی ماروں گا ارے نئی 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 سنچین بھائی سوری 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 ارے مر بے اب آپ کو پتا چلے گا ایک منٹ گائز یہ کہ پاگل ہو چکا ہے ارے تیری ایسی کی تیسی ہوگرے لڑ تو نے مجھے ہتھوڑا کی مارا اوکے بھائی چوب تو آؤٹ ہو گیا ایک پوائنٹ تو لینے تو کیا کر رہے گائز ہیلتھ بار اون کرتے ہیں تاکہ تم لوگوں کو بھی مزا ہے ارے نئی 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 ارے یا رہ مار بھائی میں آپ کو پکا ماروں گا دیکھنا میرے بھی تین پوائنٹ ہو جائیں گے ارے نئی 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 ایک منٹ گائز مار کے رکھ دیا ارے باپ رہ باپ ارے بھائی ڈینسور تو بہت زیادہ خطرناک نکلا ارے بھائی اوگرے لور تو نے یہ کیا کر دیا ایک ڈینسور کو نہیں مار سکا ارے ہم دونوں کے واپس سے تین تین پوائنٹ ہو گئے ارے میرا ایک پوائنٹ بھی نہیں کیا کر رہے ہیں ارے اتنی بڑی گلتی کر دی سکس نمبر پہ یہ ہائرڈا تھا میں نے ہائرڈا کیوں نہیں رکھا اگر میں ہائرڈا رکھتا تو میں پکا جھی جائتا ارے ارے ہمار بھائی ابھی سیون نمبر ہے اور سیون نمبر پہ دریگن کوئی بھی نہیں رکھے گا ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا ہاں ہم لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا کہ سیون نمبر پر ڈریکن کوئی بھی نہیں رکھے گا مطلب یہ کیٹیگری تو ابھی فینٹسی تو بلوک ہو چکی ہے اب ایکویٹک میں جاتے ہیں اور ساتھ میں انفرنلز بھی ہے اور باقی بھی کافی زیادہ کیٹیگری تھے اینیویس انچین اب تیری باری کہ تُو سیونتھ نمبر پر کیا رکھتا ہے ارے میں تو سیون نمبر پر سپائنو سورس کو رکھوں گا ابھی سپائنو سورس تو لے لیا سنچین نے چوب ابھی تو کچھ اور لے گا ارے چلو ٹھیک ہے میں دیکھتا ہوں کہ میں کیا لے سکتا ہوں ارے میں پھر براچیو سورس کو لے لیتا ہوں کیونکہ براچیو سورس سیون نمبر پر یہ کیا گائز کارنیول ڈائنو سورس میں سے سنچین نے لے لیا ہارویول میں سے چوب نے لے لیا ابھی میں کہہ لوں گا ارے جو لینا ہے لوگ آپ کی مرضی ہے امار پر یہ تو ہماری مرضی نہیں ہے ہم لوگ جو لیں گے میں نے ان لوگوں کو شروع کی باری کیوں دے دی پہلے مجھے اٹھانا چاہیے تھا لیکن چلو ہم لوگ دیکھتے ہیں کارنیول تو اٹھانے تکتے ہیں ہارویول چوب نے اٹھا لیا اس میں مہنٹس ہے لیکن مہنٹس تو کسی کام کا نہیں ہے وہ نہیں مار پائے گا موڈرن محمل کو تو چھوڑی دو رائنو ہے گائز سیون نمبر پر اور رائنو تو بالکل ایک سیکنڈ میں مر جائے گا تو ہم لوگ رائنو نہیں لینے والے اوکے اور ون ٹو ٹری فور فائف سکس سیون میں یہ والا بندر ہے لیکن اس کو بھی کوئی چانس نہیں ہے لڑوانے کا تو اس کو مائنس کرتے ہیں ون ٹو ٹری فور فائف سکس سیون اوہ سیون نمبر پر سوسائیڈ بھائی لڑکی ہے لیکن گائز یہ سوسائیڈ بھائی لڑکی نے اگر مس کر دیا تو یہ تو بوم کے ساتھ مر جائے گی تو میں ان دونوں کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک کو مار تو دوں گا لیکن انفورچنیٹلی میں جیت نہیں پاؤں گا کیونکہ یہ سوسائیڈ کے بعد خود بھی مر جائے گی تو مجھے مورر محملز بھی نہیں چاہیے اوکے ون ٹو ٹری فور فائف سکس اوہ لے اس کو ایچلس ایچلس تو بہت زیادہ سٹرونگ ہے اگر مجھے ایچلس لینا چاہیے لیکن ایک منٹ ہم لوگ تھوڑا سا اور دیکھ لیتے ہیں ون ٹو ٹری فور فائف سکس ہے اوہ پورو سورس بھی ہے میرے پاس اوپشن اوکے اب میرے پاس ایچلس اور پورو سورس کا اوپشن ہے ان دونوں میں سے تو میں ایچلس کو چوز کرتا ہوں فینٹیسی میں ڈریکن ہم رکھ نہیں سکتے ایکویٹک میں ون ٹو ٹری فور فائف اوہ میوٹینڈ میگلڈون گائز میں اٹھانے والوں میوٹینڈ میگلڈون ارے باپ نے باپ سنچے رمان پھینگی میوٹینڈ میگلڈون کو سائز کتنا تھا تھا بڑا یار یہ تو براچیو سور جتنی ہے ارے چوب ابھی دیکھتے ہیں کہ کون کس کو مارتا چلو گائز دیکھتے ہیں کہ کون کس کو مارتا ہے ون ٹو ٹری اینڈ گو مجھے گائز کچھ بھی کر کے ایک پوائنٹ لینا پڑا دونوں کے دونوں نے پکڑ لیا مجھے چیٹنگ کر رہے چوب کیونکہ تُو سب سے بڑا سائز کا ہے اس لئے سب سے پہلے ہم لوگوں نے تجھے پکڑ لیا ارے یار امان بھائی چوب کو مارو اس کی ایسی کتے ایسی اوکے گائز سنچے نے بھی چوب کو پکڑ لیا میں نے بھی چوب کو پکڑ لیا رہے دونوں کے دونوں مل کے مجھے مار رہے جاتے ہیں یہ چیٹنگ کر رہے چوب بھائی ابھی تُو سامنے آگیا تو ہم کیا کریں اوکے لیٹس گو لیٹس گو لیٹس گو سب سے پہلے ہیلتھ بارون کا لے دکھائے براچیو سوروز کو تو ہم لوگ مارنے والے ہیں بہت جلدی اوکے میں نے سپائنو سوروز کو پکڑ لیا یہ ہوئی نا بات سپائنو سوروز کو مارو مجھے بھی تو لڑنے دو اوکے سپائنو سوروز مر گیا اور اب یہاں پر براچیو سوروز بچا ہے بس صرف اسے براچیو سوروز کو مارنا ہے اور اس کے بعد میرا پوائنٹ بن جائے گا یہ کیا میوٹن مگلردوں کو زیادہ سٹوک آ رہے اوکے براچیو سوروز کو مارنا ہے ہم لوگ جیت گئے اوکے بھائی آپ کیسے جیسے سکتے اوکے بھائی اب میرے پوائنٹس مجھے یاد ہی نہیں پڑے میرے کتنے پوائنٹس ہوئے تم لوگی کمنٹ کر کے بتانا ہے میرے کتنے پوائنٹس ای گیس میرے سات میچز میں سے چار پوائنٹ ہو گئے چار پوائنٹ میرے ہو گئے ہیں سنچین کے ہیں تین پوائنٹ اور چوب کا تو ابھی تک ایک پوائنٹ بھی نہیں ہوا اور یہ لاس بیٹل ہونے والی ایٹ نمبر کی اس وقت سب سے پہلا میں اٹھانے والا اوکے گائے مجھے موقع مل چکا ہے میں تو ٹیرے تو اٹھانے والا ہوں ارے جو پیار امان بھائی میں نے ٹیرے تو اٹھا لیا ارے امان میری باری ہے اوکے گائے ابھی چوب کی باری ہے ارے یہ کہ سب سے پہلے تو میری باری ہوتی تھی ابھی آپ لوگوں نے پہلی باری کر لی ہم لوگوں پہ تو پہلی باری کرنے دے ارے میں ابھی آٹھ نمبر پہ کیا اٹھاؤں گا مجھے ایک میں ضرور جیت رہا ہے یہاں پہ تو جراف اور جراف تو بالکل سٹرونگ نہیں ہوتا ارے یہ دیکھو مجھے گور امان بھائی میں گور امان اٹھانے والا ہوں ارے گائے گور امان اٹھا لیا چوب نہیں ہے چلو ٹھیک ہے ارے اب میں کیا اٹھاؤں گا سب کچھ تو تم لوگوں نے اٹھا لیا میں یہاں پر کمانڈوں اٹھا تھا تو لیکن کمانڈوں کا کوئی بھی بجنے کا چانس نہیں اور کوئی کچھ اور دیکھتا ہوں ارے یہ ہوئی نا بات یا رمان بھائی میں یہاں پر اٹھانے والا ہوں سکرچ کو ارے گائز میں اسکرچ کو کیسے بھول گیا ارے باپ رہ باپ یا رمان بھائی ہم دونوں کی بہت بوری پنگی بجنے والی ہے ارے یہ ہوئی نا بات یا رمان بھائی آپ ٹیریس شلالج میں میرا ٹی ریکس ہے ون سکسٹی ڈالرز کا اور اسکرچ ہے ٹو فورٹی ڈالرز کا آرہے ہم دونوں کے دونوں مارے جائیں گے آرہے نہیں نہیں اسکرچ پلیز مجھے چھوڑ دے اوکی اوکی مارو جلدی آرہے بھائی چوب تو مجھے کی مار آرہے آپ کی ایسی کی تیسی آرہ میں تو آپ کو ہی ماروں کا آرہے گائز ہیلتھ بارون کرتا ہے مار دیا مجھے آرہے آرہے بھائی لگتا ہے کہ اب اس کو ابھی مارنا پڑے کھا چھوٹے چونے مونے چوب کو آرہے نہیں گائز کرج نے تو سب کو مار گا رکھ دیا اور واپس سے سنچن کی پی چار پوائنٹ میرے پی چار پوائنٹ اور چوب کا ہو چکا ہے زیرو پوائنٹ اس کا مطلب کیا ہوا بھائی آرہے پتہ نہیں کیا مطلب ہوا کون جیتا یار مجھے یہ تو پتہ ہے کہ تُو ہار گیا لیکن سنچن اور میرے بیچ تو میچ ڈرو ہو چکا ہیں گے آرے چلو نکلو ایرو بان پر آپ کو مارکے تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا تم لوگ بتانا کہ تم لوگ کس کو سمجھتے ہو چینل کو سبسکرائب کر کے بین اوڈفکیشن کو آل پر لگانا ہو چینل کو سبسکرائب ضرور کانابات میں تم لوگ بھول جاؤ گے ہم ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے بابائی